اسلام علیکم میں ہوں یونس راجپود اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی محمد ناصر افتخار صاحب کی کتاب خود سے خدا تک میرے پاس ہے جی یہ ایک بہترین کتاب ہے خود کو سمجھنے کے لیے اور رب جلیل سے رابطہ کرنے کے لیے اپنی خامیاں تلاش کرنے کے لیے اور کس طرح سے ہم خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اس کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جی ان کے بارے میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں پیچیدہ ترین وارداتِ قلب گہرائی اور گیرائی کے اتھا سمندر ہجروں ہفتے بلا کے اثرار لگتا ہے زندگی کے تمام اثرار اشکال نفس انسانی کی طرح ہوتے ہیں ان کی وضاحت بھی شاید پیچیدگیوں کے تسلسل کا نام ہے مصنف نے دراصل ان کی مقتصر تعبیر کو بیان کرنے کی کوشش کیے بہت آسان بہتر قابل فہم تعبیر نفس میں کہوں گا کہ وہ کافی درست ہے محصر ہے قابل فہم ہے اللہ اسے توفیق بخشے پھر جی سینئر کالم نگار حرون رشید صاحب کہتے ہیں کہ عید اول کے بعد کبھی آدمی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کی آخری کتاب میں علوم کا خزانہ کس قدر بے قرآن ہے نہ صرف تخار نے اس دریان میں چھلانگ لگائی ہے اور بہت سے لالوں گھوڑ تلاش کی ہیں بہت سے سانپوں سمپولیوں اور اشدوں کا سراغ لگایا ہے ابھی طفانی موجوں سے وہ لڑ رہے ہیں ابھی کشم کشم ہیں لیکن سہائل کے عظم اور تمنار کے ساتھ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالی انہیں مومن کی فراست عطا کرے اسی راہ پر اسی عظم اور اسی خلوص کے ساتھ وہ گامزن رہے تو کیا عجب کے رائے سلوک کے دیار میں ایک اور فرد فرید نمودار ہو اللہ تعالی انہیں عز و شرف عطا فرمائے پھر بلال رشید صاحب ہیں جی تجزیہ کار اور کالم نگار وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ناصر افتقار سے مل کر حران و پریشان رہ گیا ہوں وہ بھی پروفیسر احمد رفیق اکثر کا ایک شاگرد ہے میری رائے میں وہ ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے سوچتا ہوں کہ یہ شخص مجھے پہلے مل گیا ہوتا ہے تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا ہے اللہ ناصر کا مددگار ہو یہ مختلف لوگوں کی رائے جی اس کتاب کے بارے میں اور بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے افتقار صاحب نے اس میں جو ابواب ہے میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ میں کون ہوں خودی کیا ہے نفس کیا ہے علم و رقل خیال کیا ہے سوچ کیا شے ہے جسم و ذہن کا گٹ جوڑ یاداشت کیا ہے دل احساس اور توانائی پھر جی تکلیف کا راز سستی کاہلی تذیہ کاری خواہش ناتمام وابستگیاں خوف شک اور عقیدہ تجسس اور عادت توبہ اور ہدایت زماؤں و مکان وراقبہ کیا ہے مشاہدہ حق اللہ کی یاد ذکر اللہ کی پہچان اور بہت سارے عوابس میں ہیں جن کو پڑھ کر اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اس کے ابتدائیے میں جناب علی اپنے جو رائٹر ہیں محمد ناصر افتخار صاحب اس کی میں توڑا سا آپ کے گوش کروں کہ گوشے گزار کروں آج کا انسان روح زمین پر تاریخ انسان کے سب سے حیرتناک دور سے گزر رہا ہے یہ ٹیکنولوجی کو دور ہے زمین پر جتنی بھی تحضیبیں گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت کشائش اور سب سے زیادہ ترقی آفتہ تحضیب بلا موالگا ہماری تحضیب ہے لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنولوجی سے لیس ہونے کے باوجود اثر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان غیر محفوظ دباؤ کا شکار ایکزائٹی کی آخری حدود کو چھوٹوئی اور کوئی تحضیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیا نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتات ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا ہے ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے غربت افلاس رنج علم جنگ و جدل ایٹمی دھماکوں کے لڑستے خچات ظلم و نائنصافی کا دور دورہ سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب مسلمانوں کے زوار و پستی کی خوفناک گھاٹیاں رزق حرام کی کسرت زنہ کا عام ہونا میڈیا کا ازبہان پر قابو پا لینا موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں یہ سب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑتوی ٹیکنالوجی انسان کو پاگلپن کی طرف لے چلی ہے ایسا پاگلپن جس میں مفتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہیں پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جی اسے درہ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں اور اس تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں غمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے تاک میں ہوتا ہے جتنی طرز کے انسانوں کیا ذکر کیا جائے جتنے گروہ ہیں یہ سب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے بجتہ صرف وہ جو علم علم والا ہے بے علم تو صرف شکار ہے یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات عظیم الشان عرص علمانہ جذباتی تقریریں فیس بوک یوٹیوب پر جذبات سے رونزی ہوئی آغازوں میں رولا دینے والے بیانات مقصد اقتلاع بڑا اقتلاع بھرگز نہیں یہ سب اچھی باتیں ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریج نہیں ہے کیا اس کی ایسید محض آنسو گیس کسی نہیں ہے جو تھوڑی زیر کے لیے آنکھوں میں آنسو وہ پھر وہی پرانی ڈگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائے گا ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے حل کیا ہے آخر دپریشن ٹینشن ایکزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے اللہ کی تلاج کیسے ممکن ہے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سوالوں کے جوابات حاصل کریں یہ انہوں نے افتخارتہ اپنے اس کے بارے میں لکھا ہے بہت خوبصورت کتاب ہے پڑھنے جیسی ہے اور اس سے ہمیں بہت بہت حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو یہ آج کل کی جو فرسٹریشن کا دور ہے اس سے بچنے کے لیے میں تو کہوں گا کہ ہر انسان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے امید ہے آپ کو یہ کتاب پسند آئے گی اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ آپ کا آمیوں ناصر ہو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات